بسم اللہ الرحمن الرحیم ساد رفیق اور سلمان رفیق کو ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا خاجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پیرا گون ہاؤزنگ سکیم کا مالک ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہمارا دامن صاف ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق نہ تو میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی واضح ثبوت آسکے اور نہ ہی زیر حراست دونوں سیاستدانوں اور بیوکریٹس کے خلاف لیکن نیب اپنی کاروائیاں تیز کرتے ہوئے کچھ گرفتاریاں بھی کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو ریلیف بھی دیتا جا رہا ہے دوسری جانب اساسا جات اور رمضان شگر مل کیس میں حمزہ شہباز کو ایف آئی اے نے بیرو نے مل جانے سے روک دیا گیا ہے اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں تھا یا پھر ای سی ایل میں تھا یہ بھی پرگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے یہ نیب کی سفارشات تھی حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے یا پھر کیا معجرہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے نون لیڈ کا موقف ہے کہ نون لیڈ کی جو نیب کی کاروائیاں جانب درانا ہے کیا نیب کے نیب پر تحفظات جائز ہیں یا پھر ایک افسانہ ہے کیا واقعی کاروائیاں صرف نون لیڈ کے خلاف ہو رہی ہیں یا باقی سب کے خلاف بھی علیم قان اور نظیر جوہان کے خلاف بھی ان کروائیاں جو ہیں وہ زیرے التوا ہے کیا ان میں پیش رفت ہوئی کی نہیں ہوئی ان سب پر ہم نے آج بات کرنی ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عزر صدیق صاحب سینئر قانون دان ہے ملک ندیم عباد صاحب نے ہمیں جوائن کیا رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہیلا خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہے پاکستان مسلم لیڈ نون کی شیب الدین صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں آپ کو بھی پروگرام میں ہمیں شامدید کہتے ہیں ہمارے مہمان جو ہیں وہ دیگر بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کرتے رہیں گے آپ سے ان کا تعریف کرواتے رہیں گے سب سے پہلے جب زمنی انتخاب ہوا ہے اور وہ سیٹ جو کہ کپتان نے خود چھوڑی وزیر آزم عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد کنٹیسٹ کیا خاجہ سادہ رفیق نے دوبارہ اس سویٹ کے اوپر تو ہم نے ان سے کچھ سوالات پوچھے اور براہ راستے پوچھا کہ آپ کا پیراغون سے تعلق کیا ہے تو میرے ایک سوال کے جواب پر خاجہ سادہ رفیق نے کیا کہا آئیے ذرا وہ دیکھتے ہیں جو ناظرین ہیں آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سادہ رفیق صاحب کا پیراغون سے کیا تعلق ہے میرا یہ تعلق ہے کہ وہاں میرا ایک دفتر ہے اٹھارہ مرنے پہ کرائے کی عمارت میں اس کمپنی کا نام سادہین اسیسیٹس ہے وہاں میں چھوٹے گھر جو ہیں ان کی مارکٹنگ کرتا ہوں اور کنسلٹینسی کرتا ہوں میں جو کماتا ہوں وہ میں نے اماموٹ ساری بتاتا ہوں شو کرتا ہوں میں نے سپریم کورٹ میں بھی ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ میں پیراغون کے شیرولڈر یا بین ایفیشریز یا ڈیریکٹرز میں شامل نہیں اور وہ ایفیڈیوٹ ظاہر ہے ایسی تو نہیں دے دیا سپریم کورٹ میں اب اس ایفیڈیوٹ کو رد کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی اب جو پیراغون کے مالکان ہیں ان کو پکڑنے کے درپاہ ہیں کہ شاید کوئی مل جائے ان میں سے اور وہ اپروور بن جائے یہاں تک کی بات میرے پاس ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو بھی اسی کیس میں لائے جا رہا ہے آگے اور آپ کے بھائی کو بھی اسی کیس میں لائے جا رہا ہے آگے مطلب ایک نہیں دونوں کو جو ہے وہ شکنجے میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی نہیں دوسرا بھی کٹ لے گا وہ میرا بھائیہ خاجہ رفیق کا بیٹا ہے وہ ان تمام مرحلوں سے گزرا ہے لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ میں حیران ہوں کہ انہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا اور وہ کیوں دباؤں میں آجاتے ہیں اور کیوں لوگ آزادی سے فیصلے نہیں کرتے یہ اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ناظرین جب بھی آجا سادر رفیق صاحب سے کیا تعلق ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میری ریال اسٹیٹ کا کاروبار تھا اور کاروبار کو بیچ میں لا کر اور ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں اگر ہم نے سیاست میں کوئی گھپلے کیے ہیں کوئی کرپشن کی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں سامنے بھی لایا جائے لیکن کاروبار کو ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے اور اگر کاروبار لوگ کریں گے اور ان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے گا تو کاروبار کرنے والوں کی تعداد بھی اس ملک میں بہت کم رہ جائے گی سب سے پہلے ہم رہیلا خادم حسین صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں رہیلا صاحبہ آج ہم نے جب یہ ابھی سوٹ چلایا ہے جو ویڈیو چلائی ہے خاجہ صاحب کے ساتھ یہ بارہ اکتوبر کی تھی اور اس سے ٹھیک دو دن بعد یعنی چودہ اکتوبر کو زمنی الیکشن تھا اور آج سے بھی ٹھیک دو دن بعد زمنی الیکشن ہے پی پی ایک سو ارسٹھ کا اور جمعیرات کے روز اور دو دن پہلے جو ہے وہ دوبارہ سے کرفتاری ہو جاتی ہے تب بھی مجھے یاد ہے کہ خاجہ صاحب اپنی زمانت لے کر انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ میرے زمانت اگر ہو جائے گی تو آپ کو انٹرویو ہم دیں گے ضرور تو یہ زمنی انتخابات سب سے پہلے ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لاہور کا مارکہ نون لیگ مار رہی ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن کے بعد سے زمنی انتخاب میں بھی دیکھا اور ایک اور زمنی انتخاب آ رہا ہے تو کچھ ملیٹ کر پائیں گے کیسی سیاست کر رہی ہے نون لیگ اور جمہوری تسلسل کو بھی برقرار رکھے ہوئے اور احتسابی عمل کے اندر بھی شکنجے میں گیرے ہوئے ہیں بہت شکریہ مدیہ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ زمنی الیکشن کے دو دن پہلے یا تین دن پہلے کوئی اسی پی ایم ایل این کی بڑی لیڈرشپ کو جو ہے اریسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اریسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوا جا سکے سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تو میاں شہباشی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا جس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھلا شکر ہے کہ ان کی اس شر پسندہ حرکت کے باوجود جو ہے پی ایم ایل این اس نے سویپ کیا اور ان کو ووٹ نہیں ملے حکمران جواد کو آج جب زمنی الیکشن ہے خواجہ سعاد رفیق کی چھوڑی بھی سیٹ کے اوپر کیونکہ ہم نے زمنی الیکشن لنے کے لیے جا رہے ہیں اور صاف کلیر نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این وہاں سے سویپ کرے گی اور ان کے کوئی ہتکنڈے جو ہیں وہاں استعمال نہیں ہو پائیں گے ایسے میں خواجہ سعاد رفیق کو گرفتار کر لینا اگر آپ تھوڑی سی عدالت کی پروسیڈنگ دیکھیں تو اس سے پہلے ہم کیوں نہ نیپ کی جو ہماری جانب دارانہ ایک قسم کی ان کی حرکات و سکنات چل رہی ہیں کچھ لے کچھ لے دو تین مہینے سے اس کی اوپر ہم کیوں نہ بات کریں کہ آپ نے میاں شہباشیب کی اوپر وداود ریفرنس آپ نے جناب ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا آپ ان کو حراست میں لیتے ہیں کوئی ریفرنس دائر نہیں کرتے الزامات کی بنیاد پر آج جب ان کا جوڈیشل ہو گیا تو اس کے اندر کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ آپ پڑے اب وہ وضاحتے دینے پڑے ہیں نیپ کو پہلے اگر آپ کامران شاہد دنیا نیوز کہی آپ کا پروڑیم تھا اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ بات کلیر کر رہے تھے کہ جناب ہم نیومبر کے میڈ تک ہم ریفرنس دائر کر دیں گے اور ہر صورت میں ہوگا ہمارے پاس بہت سارے ثبوت شواہد آگے آج جب میاں شباشی کا جوڈیشل ہوا تو اس کے اندر کوٹ کو یہ لکھنا پڑا کہ نیپ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے کسی قسم کا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا انہوں نے بے وجہ ان کو حراست میں لکھا تو ان کا جوڈیشل گر دیا جائے اور اسی طرح میں آج آپ کو یہ بھی بابتہ ہے کہ خاجہ سعاد رفیق کے جو انہوں نے آج حراست میں لیا ان کو تو تیرہ تاریخ آپ الیکشن ڈے پر ان کو بات کہنے کہ ہم فیصلہ سنائیں گے تیرہ تاریخ تک تو اور اور پھر ظاہرہ خاجہ سعاد رفیق صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ تیرہ کو جو فیصلہ سنانا ہے جناب آپ گیارہ کو ہی فیصلہ سنانا دیتے تو وہ خود چاہ رہے تھے کہ آج ہی گرفتاری ہو جائے یقیناً یہ بات دیکھیں تیرہ تیرہ تاریخ کو آپ فیصلہ سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تیرہ تاریخ کو زمنی الیکشن ہے ہم اوپن آئی کے ساتھ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ تیرہ تاریخ کو زمنی الیکشن ہے اور اس سیٹ پر ہے جسے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے ابھی چھوڑا اور وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے اور وہ ایم پی کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آتی ہوں شہبودین صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیاست اگر کرنی ہے تو پارٹیز کا ہونا اور جمہوری تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے زمنی الیکشن اور یہ گرفتاریاں اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کی گفتگو سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ صاحب اپنی مرضی سے تو آج گرفتار ہو کے اندر گئے ہیں مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اندر بھیجو تاکہ مجھے اس 48 گھنٹے میں لوگ ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ ہمارا ایم پی اندر ہو گیا ہے یہی مقصد ہے آپ کا مجھے یہی محسوس ہوا ہے بات یہ ہے کہ بھائی ایسے کام مت کریں کہ گرفتاری کی نوبت آئے ایسے کام مت کریں کہ ملک سے فرار ہونے کی نوبت آئے بات یہ ہے کہ سیاستدان کا کام سیاست کرنا ہے یہ لوگ جاتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے اسی لاہور کے رہنے والے ہر سیاستدان کو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں میں بھی ساٹھ سال کا آج ہو رہا ہوں مجھے سب کا پتہ ہے کون کس حالت میں کس چیز پر بیٹھ کے سیاست میں آیا پلازے ہیں آپ کے اب نہ آپ کریں بات یہ تو دو دو مرلے کے گھر میں رہتے ہیں خواجہ سادر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جس حال میں تھے ہم تو وہی کڑے ہیں سارے ہم سفیت پوچھ لوگ ہیں نا ہم تو نہیں پیدا کر سکے پیسہ یہ لوگوں کے اندر کون سا اچانک کچھ سونے کانڈا دینے والی یہ سب وہ کاروباری لوگ ہیں یقینہ انہوں نے اپنا کاروبار کی ادافت انہوں نے اپنے ایسرس بھی ڈکلیئر کیے آپ کو اگر آپ پہ اتراز ہے تو الیکشن کمیشن سے جائے ایسرس دکھائیں اور ازالتوں میں چلے جائیں آپ کیوں لیے ایسرس کی اوپر بات کرتے ہیں میں آپ خود ہی کار رہی ہے جب وہ ایسرس ڈکلیئر ہیں تو آپ ان کو جائیں کونسے ایسرس دکلیئر ہیں ابھی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو تو اکترین سو کنال زمین میں میں چھوٹے مقام بناتا ہوں کہ کنسلٹنسی چلتی ہے یہ کنسلٹنسی کی بات نہیں ہے ایک پورا ٹھیکہ منصوب کر کے ان کو دی گئی قطعہ آپ کے وہ ایسرس ڈکلیئر ہیں دو ہزار کنال زمین چھوٹی چیز اگر آپ کو اتراز ہے کہ خاجہ سعید رفیق صاحب نے کہاں سے کمالیا تو آپ میں سے کوئی شخص کیوں نہیں عدالت میں جاتا ہے ایسرس سکلیئر ہیں مجھے نہیں ضرورت عدالت میں جانے کی اس سسٹم کے اندر بدقسمت ہی ہے کہ وہ لوگ وہ ووٹرز جو ووٹ دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیتے کہ جس امید بار کو وہ لے کے آئے ہیں اس کے اگلے پندرہ سال میں کہاں سے کہاں چلا جا شیف صاحب جو پرگرام ہے اس سے کرنے سے پہلے ہی میں سوچ رہی تھی کہ الزامات کی سیاست جو ہے وہ اس دور حکومت میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اچھا یہ سوال ہے میرا عزر صدیق صاحب سے عزر صدیق صاحب بات یہ ہے کہ نیب نے بہت سارے معاملات اٹھائے ہیں لیکن ثبوت پیش نہ ہونے کی وجہ سے نواز شریف صاحبی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھے لیکن وہ اب ہمیں باہر نظر آتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھے لیکن اب وہ ہمیں باہر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کیپٹن رٹائٹ سفتر صاحب جو تھے وہ بھی ہمیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھے وہ بھی باہر نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی اندر لے جایا گیا لیکن وہ بھی ہمیں باہر نظر آتے ہیں تو کیا یہ پروسیکیوشن کا عمل کمزور ہے شواہد نہیں مل رہے ہیں ازر سیدیک صاحب یہ معاملہ کیا ہے بہت شکریہ میں بڑا مشکل کا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تمام ایم 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 پیس کو لوگ کی کلاسی پڑھا ذرا نیو لابی پڑھا صحیح بات ہے سنے ذرا پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ باتیں آرہی نا کو جناب ریمان میں پتہ نہیں شباز شریف کے ساتھ ثبوت کوئی نہیں میں چینل کی کارا ہوں آپ کے چینل کے اوپر جس کسی نے یہ کہا ہے خالت کا ہے میں ریکھنس پڑھنے لگا ہوں یہ جو اپنا جوڑیشن ریمان پیجا نہ اگر کوئی سبوت کینوں نے وہ تو باہرانے چاہیے تھے کیا لکھتے ہیں جج صاحب آئیوہین اے انوٹ شون این ای پ turkey ریریں دنورگ ہوتی پیرہی ناش proprio 있으니까 پی سیاتھ پیسلے ریمان سے آگے کوئی پروگرس چوں ہی کی ہے اس لیے میں اون کو باء گائدگ پوری قوم کو جوٹے ٹویٹ لگا کے جوٹی خبریں لگا کے کوئی پرینی کیا ہے اگر یہ لکھا ہوتا تو نواز شیر باہر ہوتے اس طرح نواز شیر سب کی طرفہ بات کر رہی ہے نواز شیر سب کی طرفہ بات کر رہی ہے ایسید بیونڈ مین کے کانٹیکس میں 9A5 کا کیس ثابت ہو چکا ہے الازیزیا کا ریفرنس چل رہا ہے پرابلن جو ہمارے شوہب بھائی نے بات کیا میں نے اس لئے کہ میں ان کی اماندار کی ذات دیتا ہوں میں بڑا پرانا جانتا ہوں اور یہ بھی اسی طرح کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے یعنی اس طرح کی جائدات ہے تو یہ بھی نہیں خرید سکے میں بھی نہیں خرید سکا میں نے ایک بات سننا ہے کہ یہ جو کام کرنا ہے ابھی کہتے ہیں کہ پیراغون سے نہیں تعلق ہے ان کا اتائب جاوید صاحب ایک نام ہے اچھا ان کو خواب آ گیا کہ کوکین پل آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے کیسر امین بٹ صاحب ہیں ان کو باقاعدہ کاروبار میں رکھے بینامی سارو کچھ پتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر یہ نہیں تھا اگر یہ سارا ندیم زیاہ کو کیوں بغایا ہوا ہے ندیم زیاہ پر ترخواستے دے کے غائب ہو گیا وہ سامنے آیا تھا رہیلا صاحب پہ میں نے آپ میں نہیں بولا آپ گزارش کیجئے گا مجھے بات کر رہے ہیں میں آپ بڑے عدم سے بات کر رہا ہوں آپ مجھے بات کر لیجئے گا جواب دیجئے گا آپ بیرا وجہ آپ کا طریقہ کار یہ ہی ہے آپ بیٹھتے ہیں آپ کی طرف پر بولا ہے صحیم صاحب کو آپ نے ٹسلو کیا آپ خموش نہیں جگا مجھے بات کر لیجئے گا آپ چھوڑے آپ جواب دیجئے گا جو بری ہے یہ آپ کی آپ آپ سے سنے جلے گا آپ سنے جب ہمت کریں وہ جھوڑ بجھوڑ کو مت پریٹینڈ کریں آپ درہ خموش رہیں گی آپ خموش رہیں گی میں دوار اس طرف آپ پروگرم کیا ریگولیٹ کریں چلیے اس بات میں آپ کو درہیہ سے بات کریں کہ وہاں انٹرمیور شروع کرتی ہیں یہ اپنے پہلے کہ ارنے پر یہ گاسیں گا آپ پر یہ گاسیں گا اپنا بہت میں نہیں ہے آپ نے کوئی انٹرمیور شروع کریں اور پروگران زندگر نہیں کر سکتوں کی میں آپ سے میری مزاری سے موبرداشت نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں ایک اور آپ کے اپنے کے لئے دوں رحیلا صاحبہ معذرت کے ساتھ میں آپ کے جانب آؤں گے اور پورا بقت آپ کو دوں گے پروگران کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور ناظرین جو ہیں وہ ڈسجرب ہو جائیں گے کوئی گمرانی ہو رہے ہیں میں چیلنج کروں آپ کو چیلنج کیا میں اگلا چیلنج دینا رہوں آپ جھوڑ بولتے ہیں ابھی میں تین دن پہلے سبریم کورڈ کے سامنے تھا ایک LDS city ہے LDS city کی اندر جو پرچیزر ہے نی ڈیویلپر کے نام پر وہ سارے انہی کے کارندے ہیں جو فرنٹ مین ہیں وہاں بقاعدہ اوٹ کی اندر یہ ثبوت آئے کہ خواجہ برادرانز کی حوالے سے زمانتیں کرائیں ہیں ڈیلے سبریم کورڈ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہاں لاہور آئی کورڈ ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ وہاں زمانتوں کی ڈیٹین کے وکیل ہیں کبھی وہ باہر چلے گے کبھی آگے ہوگے کبھی پیچھے ہوگے بھئی آپ کیا باز بڑا سیدھا سا موقع ہے چیزے جا کے بتائیں انہیں بتائیں کہ میرے احساسیں یہ جائز ہیں آپ نے کیسے رمین بٹ کہاں سے پکڑا گیا سنسے سمجھیے گا بات کو وہاں اور وہ کسی نے نہیں وہ آنکے بتا رہا ہے ثبوت دے رہا ہے کہ میں یہ سب بنامیدار ہیں فرنٹ مین کون ہے ان کی بیغم صاحب ہے یہ بڑا عدب اور لحاظ ہے ان کے حوالے سے بھئی ان کے یہ سارا تو یعنی سپریم کورٹ میں آگے بیانئر بھی داخل کرتے ہیں کہ میرا پیرا گون سے تعلق نہیں ہے ان کا اپنا پارٹنر جو ہے وہ یہ کہتا ہے آگے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ تنام خوجہ ساد ورکی کرتے آئے ابھی یہیں بات نہیں ختم ہو دی ابھی آپ جائیے گا اچھا عزت صاحب میں اس پہ بھی دوبارہ سے آتی ہوں اچھا رہیلا صاحب وہ ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا اچھا عزت صاحب اب یہ پیرا گون میں مسئلہ لینڈ کا تھا جو لینڈ گرامنگ کی وہ آشیانہ کی تھی ہوا کیا تھا اس میں ساد ورکی شاب نے کو سگنیچر کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو یہ ہے آپ نے آشیانہ کے حوالے سے کام کرنا تھا اس میں پیرا گون کے نام پر سرٹن ٹرانیکشنس کوئی سڑک کے حوالے سے اب پیرا گون وہ کہتے ہیں میرے نام نہیں تھی یہ مسئلہ لینڈ ہے یہ ہے اور دوسرا پیرا گون کی پیرا گون کی اپرووال جس طرح لے گئیں وہ سارا کچھ سامنے ہیں تیس طرح اے ریونیو سے ایسے کنمر جانو ابھی میں الڈیہ سٹی کے حوالے سے آپ کو رکھ رہا ہوں ایک اور بتانے گا ہوں آپ چلے جائیں جیل لوڈ جیل لوڈ جیل لوڈ جیل لوڈ جانے سے پہلے بہت بڑے بڑے پلوٹ ہیں یہ وقت بتائے گا آپ کو وہ کس کے نام پر ہیں اور وہاں بہت بڑے ایک ہوتل بنا تھا اور وہ کون لوگ ہیں دیکھیں میرے اس میں کوئی شک نہیں ہے زیادہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں اور میں شاید آپ کے بڑے بڑے امینے کو دس پندرہ کے بتایا برابر ٹیکس دیتا ہوں اور اس میں میں بلکو اس کے اندر کو لیکن اصل جو بات ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خاجہ سادھ رفیق بڑے مشہور تھے اس کے پراہ بڑے پرائز بڑے نکلتے تھے اس کے پرائی بڑے نکلتے تھے سویب آدین صاحب کے نے دلتے لیا ہایتا ہم نے بھی بڑے 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 لگے ان کے بڑے بڑے نکلتے تھے وہ باہر سے خاراً رمتنسز سے آ جاتی تھی وہ بانی لونڈری کے پر سے اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ یہ بات کہہ رہا ہوں یہ انکوائری کرنی ہے انویسٹکیشن کرنی ہے نیب نے ان کو کرنے دے مزارت ہی اور خود مختاری سے کرنے دے اگر بے اور یہ سارے ریخل جتنے بھی کیس ہے یہ اس گورمنٹ میں نہیں بنے یہ سارے چھپن کمپنی اور یہ سارا اس وقت سے تقریبا دیکھ سال سے پہلے سے یہ انکوائری ہے چل رہی ہے یعنی مزارت یہ سارا کمپنی ہے ندیم صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں ندیم صاحب احتساب کا عمل شروع ہوا ہے بہت اچھی بات ہے ہم لوٹا ہوا پیسہ جو ہیں وہ واپس لے کر آئیں گے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج جب فواہ چودی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آج جو بھی ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ جن کے پر مقدمات بنے ہیں جن کی بنیاد پر وہ پکڑے گئے ہیں وہ مقدمات ہم نے نہیں بنائے ٹھیک کہ انہوں نے نہیں بنائے ہیں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آپ یہ جو تمام تم عمل ہے اس کے نفٹیزی لائیں ایکسپیڈائٹ کریں اس کو آپ تمام پارٹیز کو بیچ میں لے کر آئیں یک طرفہ کاروائیاں اور انتقامی کاروائیاں لگ رہی ہیں یہ بہت سارے انکرز اور جنرلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کالی بھیڑے ہیں صرف ایک جماعت میں نہیں ہیں ہر جماعت میں آپ کی اپنی جماعت میں ہیں اور یہ اگر میں نام نہ لوں تو بہتر رہے گا اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کن بھیڑوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کو عہدے بھی دے دیئے گئے ہیں احتساب کا عمل صرف ایک جماعت تک کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اقتدار میں ہمیں آئے ہوئے ابھی سو دن ہوئے یا تین مینے گزرے ہیں اگر ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں تو انہوں نے دراصل کیا کیا ہے؟ انہوں نے دراصل ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ نیب انہی کی بنائی ہوئی ہے نا؟ ان لوگوں نے کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ اب مجھے آپ سے جب سادہ فیق صاحب بات کر رہے تھے اور اینڈ پر ایک لفظ انہوں نے بولا کہ اللہ کا خوف کریں یہ میں کہتا ہوں انہوں نے ملک کو لوٹ کے ملک کے غریب عوام کپ کو لوٹ کے ان کو اب کس دھانے پہ لے کے آگئے ہیں؟ ابھی صرف خارج سادہ فیق اور خارج سلمان فیق صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ آج یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں آپ لوگوں نے کیا چھوڑا ہے ملک کے اندر؟ تباہی جس ادارے میں ہاتھ ڈالیں جہاں دیکھیں وہاں چیزیں لگا نہیں ہیں سوال میرا یہ تھا کہ احتساب کا عمل وہ صرف ایک پرٹیکلر جماعت تک کیوں محدود ہے؟ میں کہتا ہوں وہ ایک تک نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس کو کوئی بھی ہو چاہے کسی پارٹی سے تدب ہو آپ کی اپنی جو مات کے جو بڑے لوگ ہیں بڑے نام ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آئے ہیں ابھی کچھ ماں ہوئے ہیں اچھا تو وہ ایسے ہی منسٹریز کی لیول کے اوپر کام کرتے ہیں اگر وہ غلط تھے تو دسال کیوں نہیں پکڑا انہوں نے انہیں کی نیپ تھی نیاں ان کو پکڑتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں پکڑا لیکن ہمارا پروسی جب یہ جو نیپ نیپ ساہب بات یہ ہے کہ اوہدوں سے نوازہ گیا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر نیپ کی کیسیز ہیں آپ کی جماعت نے نیپ انہیں کی بنائی ہوئی ہے اور وہ جو کیس چل رہے ہیں ابھی تک وہ بھی انہیں کے دور کے بنائی ہوئی ہے نیپ ساہب سوال کچھ اور تھا میرا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اوہدوں سے نوازہ ہے اور جن کے نیپ کی اندر کیسیز چل رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر وہ اس وہ اس بات اگر ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ ضرور کہ نیپ کی کیسیز چل رہے ہیں نا اندر تو ہے ایسی چیز کچھ چیز سابت نہیں ہو سکی نا یہاں تو سابت ہو چک ہے سب کچھ انہوں نے انہوں نے لوٹ مر کی ہوئی ہے اور جو کل تک کہتے تھے یہ لوئے کے چنے ہیں یہ چمائے نہیں جائیں گے آج آج ان چنوں کا کیا ہلا رہا ہے دیکھ رہے ہیں کل تک بڑھ کے مارنے والے آج ہاز کے اندر سے پکڑے گئے ہیں وہ بھاگ رہے کل کی بات تھی کہ حمزہ شہباز آوازیں لگا رہا تھا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں نیازی صاحب آپ دیکھ لیں تو آج آج اس نے بھاگنا شروع کر دیا یہ لوگ چور ہیں اور چور کی داڑی میں تنکا ہوتا ہے اور چور جو ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں اب یہ ان کے بھاگنے کا ٹائم آ چکا ہے اب وہ وقت آ چکا ہے جب جو امرال خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ روئیں گے اور آج کہتے ہیں کہ ہمیں رونے بھی نہیں دیا جا رہا بھئی روئے ہیں آپ جائیں ادال ادھر جب جیلوں میں آپ کو پھینکا جائے گا ادھر بیٹھ کے آپ نے رونا ہے اور کیا کرنا ہے ندیم صاحب اجازت ہی جے ایم جے بریک لینے ہیں یہاں پر ناظرین بریک کے بعد اسی بات کا جواب جو میں نے ندیم صاحب سے پجھا تھا رہیلا صاحب سے اس کا جواب لیں گے اور ساتھ ہی آخرہ صاحب صاحب کے ایک اور فیڈیو ہے وہ بھی پلے کریں گے بریک کے بعد کہیں مجھا ہیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی